السلام علیکم بیورس میرا نام عطاو رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلے میں آج ہم سورہ البکرہ کی آیت نمبر ڈبل ٹو ایٹ اس کی ایکسپوزیشن کریں گے بڑی اہم آیت ہے اور جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ جو ویڈیوز ہیں یا یہ جو آیات ہیں جن کے ہم ایکسپوزیشن کر رہے ہیں تو یہ طلاق سے ریلیٹڈ ہیں فیملی لاؤز سے ریلیٹڈ ہیں تو شروع میں یہ چیز ذہن میں رکھ لیں کہ اسلامی کنٹریز کے اندر جو قوانین ہیں جن کو اسلامی کہا جاتا ہے ایکچلی وہ ریلیجس لاؤز ہیں قرآنک لاؤز نہیں ہے اسلامی لاؤز وہ ہوتے ہیں جو پیورلی قرآن بیس ہوتے ہیں تو یہ جو ہیں یہ روایتوں کی روح سے ہسٹری کی روح سے فقہ کی روح سے قوانین بنائے گئے ہیں اور اسی وجہ سے ہمارے ہاں خاندانی نظام کے اندر جو شوہر اور بیوی کے درمیان جب اختلافات ہوتی ہیں تو پھر بہت سارے مسائل ان کو فیف کرنے پڑتے ہیں اس کی وجہ یہ انسانی قوانین ہیں جو ریلیجس لاؤز ہیں ان کی روح سے پرابلمز آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں کیا چیز کہی گئی ہے قانون کو کس انداز سے پیش کیا گیا ہے آیت نمبر 228 یہاں سے شروع ہوتی ہے یہ ایک ایک لفظ اس کا غور سے سنیے قرآن کیا قانون پیش کر رہا ہے کہتا ہے کہ طلاق دی ہوئی عورتیں تین حیث تک خود کو انتظار میں رکھیں یہ انتظار کیا ہے یتربسنا یہ ہم نے پیچھے بھی بتایا تھا آیت کے اندر آ رہا تھا اب یہاں پر بھی یہی لفظ آ رہا ہے عددت بھی اسی لفظ کا ترجمہ کیا جاتا ہے عام طور پر تو روکی رکھنا انتظار کرنا تو یہ کیوں ہے اس لیے کہ بات یہ ہو رہی ہے کہ جب بھی طلاق کی بات ہوگی تو ظاہر ہے کوئی خاتون نے آگے نکاح کرنا ہوگا تو اس لیے قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے اور طلاق دیوئی عورتیں تین حیث تک خود کو انتظار میں رکھیں یعنی تین حیث تک رکی رہیں کسی اور مرد سے دوسرا نکاح نہ کریں تو یہ تین حیث کی بات ہو رہی ہے تو اس کے بعد اب کچھ چیزیں یہاں پر سوال پیدا ہوتے ہیں میں انہوں کا جواب یہیں پہ دے رہتا ہوں سورہ اطلاق کی آیت نمبر سکس فائیو میں ہے اگر انہیں کسی وجہ سے حیث نہیں آتا تو وہ تین مہینے تک انتظار کریں یعنی بیماری کی وجہ سے یا بڑی عمر ہونے کی وجہ سے کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے اگر ان کو حیث نہیں آتا تو وہ پھر تین مہینے تھیری منتھ کاؤنٹ کیے جائیں گے تو تھیری منتھ تک کہیں کسی اور مرد سے وہ عرش شادی نہ کرے جس کو ڈائی وورس ہوئی ہے اسی طرح سورہ الاحذاب کی آیت نمبر فائیو فور نائن میں انچاس نمبر کی آیت میں سورہ الاحذاب کی اس میں ہے کہ اگر انٹرکورس کیے بغیر طلاق ہو جائے تو اس سورت میں اس عورت کے لیے جو اس کی عدت ہے وہ نہیں ہے یعنی ویٹنگ پیریڈ نہیں ہے کیونکہ انٹرکورس نہیں ہوا تو اس کے بغیر ہی ڈائی وورس ہوگی یعنی نکاح ہوا اور انٹرکورس کا موقع نہیں آیا اور ڈائی وورس ہوگی تو قرآن کریم کہتا ہے کہ اس عورت کی کوئی عدت نہیں ہے کیونکہ جو نکاح کا مقصد تھا انٹرکورس وہ نہیں ہوا اس لیے اب اس کی عدت بھی نہیں ہے اس کے بعد آیت کے جو اگلے الفاظ ہیں اس میں کہا جا رہا ہے اب یہ چیز قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اور پریگنٹ نہ ہونے کی صورت میں ان عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے حلال نہیں ہے اسے کیا مراد ہے جائز نہیں ہے لافل نہیں ہے کیا کہ وہ اس کو چھپائیں جو اللہ نے ان کے ارہام کے اندر پیدا کیا یعنی بچا تو وہ اس کو چھپائیں اپنی پریگننسی کو چھپائیں تو کہتا ہے کہ یہ چیز نہیں کرنی یہ عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے اگر وہ پریگنٹ ہو گئی ہیں اپنے خوان سے تو ان کو بتانا چاہیے کہ میں پریگنٹ ہوں اور آگے کہہ رہے ہیں انہی عورتوں سے خطاب ہے جن کو ڈائی وورس ہوئی ہے اور وہ اگر پریگنٹ ہیں تو کہتا ہے کہ اگر وہ اللہ اور یوم آخر یعنی قیامت پر ایمان رکھتی ہیں تو وہ اپنی پریگننسی کو نہ چھپائیں بتائیں کہ میں پریگنٹ ہوں اور آگے اسی کی وضاحت میں سورہ اطلاق آیت نمبر چار اس میں کہا جا رہا ہے کہ پریگنٹ عورت کی عدت بچے کی پیدائش تک ہوگی یعنی یہ جو ویٹنگ پیریڈ ہوتا ہے نا عورت کے لیے کہ اس کے خاتمے تک عورت تاکہ شادی نہیں کر سکتی یہ عدت ہوتی تو کہتا ہے کہ پریگنٹ پریگنٹ عورت کی عدت جو ہے بچے کی پیدائش تک ہوگی جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا تو وہ پیریڈ اس کی عدت کا ہوگا ادروائز کیا ہے تین حیز ہے اگر کوئی بیماری ہے یا بڑی عمر ہے تو پھر تین مہینے ہیں اور اگر پریگنٹ ہے تو پھر جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا ڈیلیوری نہیں ہو جاتی تو یہ جتنا بھی پیریڈ ہے وہ عدت کا ہوگا اس دوران وہ آگے کسی اور مر سے شادی نہیں کر سکتی دیکھیں یہ کریئٹر کے لاؤز ہے جو اس نے بڑی وضاحت سے قرآن کے اندر بیان کی ہیں اور آگے کہہ رہا ہے کہ اب صورت یہ ہے کہ طلاق ہو گئی شہر اور بیوی کے درمیان طلاق ہو گئی اب اس میں قرآن کریم پریارٹی کی بات کر رہا ہے کیا کہ جس جس مرد سے طلاق ہوئی ہے تو اس وہ مرد جو ہے اس کی حیثیت بتا رہا ہے یعنی یوں کہہ لیں کہ پہلا مرد اور اس کی جو بیوی ان کے درمیان جو ریلیشنشپ ہے قرآن کریم ان کو پریارٹی لیتا ہے کہ بجائے عورت آگے جا کے شادی کرے تو اس کے لیے جو پریارٹی ہے وہ یہی ہے کہ پہلا خامن اس کے ساتھ کیونکہ یہ نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں اس میں فیملی انوال ہوتی ہے بچے بھی ہوتے ہیں ایک جذباتی ریلیشنشپ بھی ڈیویلپ ہو جاتا ہے تو اس لیے اگر کوئی گنجائش ہو تو قرآن کریم کہتا ہے کہ پہلا جو خامد ہے وہ زیادہ بہتر ہے تو کہہ رہا ہے اور اس تین حید کی مدت کے دوران وہ متلکہ عورتیں دوسرا نکاح نہیں کر سکتی اب یہ دیکھیں یہ قرآن کریم کس طرح سے بات کو وضاحت کے ساتھ پیش کرتا ہے بلکہ اس مدت میں ان کی پہلے شوہر ان کو واپس لٹا لینے کی زیادہ حق دار ہے یعنی وہ دوسرا نکاح کرنے کی بجائے پہلا جو شوہر ہے اگر وہ اس کو واپس لینا چاہتا ہے اور یہ عورت بھی اس کے پاس واپس جانا چاہتی ہے اپنے پہلے شوہر کے پاس تو پہلا شوہر کا زیادہ حق بنتا ہے کہ عورت اس کے پاس چلی جائے اور آگے کہہ رہا ہے کہ بشرتے کے وہ عورت بھی اپنے تین حیز کے دوران پہلے شوہر کے ساتھ نکاح پر رضا مندو یعنی زبردفتی نہ ہو اور اس کے اندر یہ جو لفظ ہے فی زا لی کا اس کے اندر جو پیریڈ ہے وہ جو تین حیز کا جو دورانیاں ہے یا تین مہینے کا تو وہ جو پیریڈ ہے وہ اس کو قرآن کریم کنڈیشنل بتا رہا ہے کہتا ہے یہ شرط ہے اس کے اندر ہونا ہے جو کچھ بھی ہونا ہے اس پیریڈ کے خاتمے کے بعد نہیں اس کے اندر اندر شوہر کو واپس لینے کا کہتا ہے کہ ان کے جو شوہر اپنی متعلقہ بیویوں سے ان کی تین حیز کی عدت کے دوران نکاح کر سکتے ہیں اب یہ دیکھ لیں طلاق ہو گئی ہے عدت کا ٹائم گزر رہا ہے دورانیاں چل رہا ہے جو تین حیز ہے اس کے اندر اگر ان کے درمیان کوئی صلح صفائی ہو جاتی ہے تو جو عورتیں ہیں وہ اپنے پہلے شوہروں کے پاس جا سکتی ہیں اور شوہر جو ہیں وہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو اپنے پاس واپس لیں تو اس میں قرآن کریم کہتا ہے کہ اس میں عورتوں کی رضا مندی ہونی چاہیے ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کی زور زبردستی یا جبر یہ نہیں ہونا چاہیے یہ پھر ظلم ہو جائے گا اس لئے قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ ان ارادو اصلاحاً اگر وہ اپنی غلطی کا احساس کر کے اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں تو تب عدد کے بعد طلاق کے بعد وہ جو تین حیز کا جو پیرڈ ہے اس دوران پہلے خامن جو ہیں اپنی بیویوں کو واپس لینے کے زیادہ حق دار ہیں لیکن کنڈیشن قرآن یہ بتا رہا ہے دو ایک تو وہ عدد کے دوران بتا رہے جو تین حیز کا پیرڈ ہے اور دوسرا کہتا ہے ان ارادو اصلاحاً کہ ان کی جو ارادہ ہے وہ اصلاح پر مبنی ہونا چاہیے اصلاح صفائی کے ساتھ خلوص دل کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ عورت کو عذیت دینے کے لیے اس کو دوبارہ لے کے آ جائیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر اصلاح کا جو پہلو ہے قرآن کریم اس کو لازمی قرار دے رہا ہے شرط قرار دے رہا ہے اور آگے کہتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوف اور دستور یہ معروف کیا ہوتا ہے جس چیز کا تعرف ہوتا ہے معاشرے کے اندر وہ چیز جو متعرف ہوتی ہے جو انٹروڈیوز ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ دستور کے مطابق ان بیویوں کا اپنے شہروں پر ویسا ہی حق ہے جیسا ان کے شہروں کا اپنی بیویوں پر حق ہے اب یہ دیکھیں قرآن کریم کس انداز سے دونوں کی حقوق کی بات کر رہے اور آگے کہہ رہا ہے کہ وَلِرْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَارَ جَتُن میں اس کو بھی واضح کروں گا کیونکہ یہ جو دارا جتن ہے اس کا ترجمہ فضیلت کیا گیا اور کہا گیا کہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے تو یہ نہیں پھر بتاتے کہ کس معاملے میں فضیلت ہے تو ٹوٹلی تو فضیلت نہیں ہے وہ تو برابر ہیں تو پھر فضیلت کس معاملے میں ہے تو قرآن کریم نے اسی کے اندر یہ جو عدد کی بات کی ہے نا اس معاملے میں قرآن کریم درجہ تن کی بات کر رہا ہے فضیلت یہ ترجمہ کیا ہوا ہے درجہ تن کا معنی فضیلت نہیں ہوتا یہاں پر درجہ تن کا معنی ہوگا ایڈوانٹیج جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ پاکستان کے اندر جو پاکستانی ٹیم ہے جب دوسرے ملکوں کے ساتھ کھیلتی ہے تو اس کو ہوم ایڈوانٹیج حاصل ہوتا ہے ایڈوانٹیج تو یہ ایڈوانٹیج اس کا یہاں پر ترجمہ کیا جائے گا یہ جو درجہ تن ہے اس کا معنی فضیلت نہیں ہے تو یہ جو درجہ تن یہ ایڈوانٹیج وہ کیا ہے کہ مردوں کے لیے عدد نہیں ہے عورتوں کے لیے عدد ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پریگننسی کا جو تعلق ہے وہ خواتین کے ساتھ ہوتا ہے مردوں کو پریگننسی تو ہوتی نہیں جن کو ڈیکلیئر کرنا ہو کہ ڈائیورس کے وقت یہ پریگننٹ ہے یا نہیں ہے تو یہ تو خواتین کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو اس لیے خواتین کے لیے یہ جو ویٹنگ پیریڈ ہے وہ رکھا گیا ہے کہ وہ تین ہیز تک ویٹنگ پیریڈ میں رہیں اگلا نکاح کرنے سے بچیں وہ نہیں کرنا کسی اور مرد کے ساتھ ہاں جو اس کا پہلا شہر ہے جس سے طلاق ہوئی ہے اس کے ساتھ وہ نکاح کر سکتی ہے یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیں اس لیے کہ جتنے بھی ہمارے ریلیجس قوانین ہیں ڈائیورس سے متعلق قرآن کی ایک ایک آیت کے خلاف ہیں تو اس لیے جب آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں گے تو پھر آپ کو قرآن کریم کو سمجھنا اور اس کے قوانین کو سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا اور مذہب کے قوانین اور ان کے جو نقصانات ہیں معاشرے ہماری سوسائیٹی کے اوپر ہماری فیملی لائف کے اوپر وہ بھی آپ کے سامنے کھل کر آ جائیں گے اور جس طرح پھر وہ لوگ پھر فتوے پوچھتے پھرتے ہوتی ہیں پھر ان کو ہر مسلک کا جو مفتی ہوتا ہے وہ اس کو مختلف فتوے بتا رہا ہوتا ہے تو اس سے ان کی زنگی جہنم بن جاتی ہے عذاب بن جاتی ہے تو قرآن کریم نے جو انسانوں کا کریئٹر ہیں تو ان کے مطابق اگر ہم اپنے معاملات کو نمٹائیں تو ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا تو قرآن کریم کا اصول سمت تفق کرو اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں سمجھا کریں آیت کے آخر میں آپ یہ دیکھیں کہ وہ یہ کہہ رہا ہے اللہ جو ہے وہ عزیز ہے اور حکیم ہے عزیز یعنی زبردست زبردست کی سنس میں کہ اس نے جو قوانین دیئے ہیں یہاں پر جو طلاق سے متعلق یا یوں کہہ لیں فیملی لاؤس کے متعلق جو اس نے قوانین دیئے ہیں وہ بڑے ہی زبردست ہیں بڑے ہی غلبے والے ہیں اگر تم ان کو ریاست کی سطح کے اوپر نافذ کرو گے تو تمہاری فیملی لائف جو ہے وہ خوشحال ہو جائے گی بہتر ہو جائے گی تم ترہ ترہ کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچ جاؤ گی اور حکیم کا معنی یہ ہے کہ ہم یہ جو قوانین دیتے ہیں وہ ان کی ایک فلاسفک بیس ہوتی ہے وہ ریزننگ پر مبنی ہوتی ہیں وہ ایسے ہی نہیں ہے کہ ہم نے کوئی جیسے انسانوں کی کوئی سوچ ہوتی ہے بائیس اس کی روح سے ہم نے کوئی قانون بنا دیا ہو ہم انسانوں کے کریٹر ہیں ہم ان کی نیڈز اینڈ وارٹس کو جانتے ہیں ان کے سائکلوجیکل جو پرابلمز ہیں ان کو جانتے ہیں تو اس لئے جو سلوشنز ہم دیں گے جو لاؤز ہم دیں گے وہ بالکل ریشنل ہوں گے وہ انسانیت کے تمام انسانیت کے فائدے میں ہوں گے تو یہ ہے جی عزیز اور حکیم تو یہ اللہ کے قوانین سے متعلق ہے کہ وہ ایسے ہی نہیں دے دی ہے وہ ریزن پر مبنی ہیں وہ حقائق پر مبنی ہیں انسانوں کی ضروریات نیڈز اینڈ وارٹ ان کی سائکی کے مطابق ہیں تو ان کے مطابق اگر وہ اپنا فیملیز لاؤ جو ہیں وہ بنائیں گے ملکی سطح کے اوپر نافذ کریں گے اپنی فیملیز کو ان کا قوانین کی روح سے اپنے فیملیز کی امور کو نمٹائیں گے تو وہ پھر اس دنیا میں بڑے ہی سکون کے ساتھ اور آفیت کے ساتھ رہیں گے شکریہ موسیقی موسیقی